خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان دس پندرہ منٹ اسی طرح شدید تناؤں میں گزر گئے حکم جی کے کارندے اس سرنگ کے دھانے تک نہیں پہنچ سکے لیکن وہ یہاں سے گئے بھی نہیں وہ اس علاقے کے بارے میں اپنی پوری تسلیح کر رہے تھے آخر گھوڑوں کی بکری بکری ٹاپے اور گھٹ سواروں کی آوازیں ایک جگہ جمع ہوئی آثار سے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ اب آگے روانہ ہو رہے ہیں کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں سے چل پڑے گھوڑوں کی ٹاپے دیرے دیرے آگے بڑھنے لگی چوہان نے سوالیہ نظروں سے اسحاق کی طرف دیکھا جیسے خاموشی کی زبان میں اس سے پوچھ رہا ہو اب کیا خیال ہے حکم جی کا جادو کا زور ان گھٹ سواروں کو سرنگ کے اندر کیوں نے ہی لائیا موزی سامین آپ سن رہے ہیں اردو ناوی للکار قسط نمبر تری سٹھ ظاہر ہے کہ اگر چوہان یہ سوال پوچھتا بھی تو اسحاق کے پاس اس کا جواب موجود نہیں تھا انور خان نے تیز لہجے میں کہا اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے ہم ان کو اپنے بارے میں بتانا چاہتے ہیں یا نہیں سب خاموشی سے ایک دستے کی طرف دیکھنے لگے یہ نازک فیصلہ تھا خود کو آفیت سے نکال کر شدید خطرے میں ڈالنے والی بات تھی لیکن اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا بلکہ ہم اس حوالے سے پیغامبر بھیجنے کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے جب تک ہم اپنے پاس ماریا کی موجود گیگل اعلان نہ کرتے حکم جی اور جار سے کوئی مطالبہ کیسے منوا سکتے تھے انور خان بولا لگتا ہے کہ تم سب کے لئے یہ فیصلہ کافی مشکل ثابت ہو رہا ہے چلو اگر تم چاہتے ہو تو سب کی طرف سے ہی فیصلہ میں کیے دیتا ہوں اس کے ساتھ انور خان نے اپنے رائفل کا روح دور دہانے کی طرف کیا اور اوپر تلے تین چار فائر کر دیئے رات کے سناٹے میں دھماکوں کی آواز جنگل میں دور تک گونجی اس بات میں شبے کی کوئی گنجائشی نہیں تھی کہ یہ آواز گل سواروں کے جھتے تک بھی پہنچی ہوگی چلو اب اپنے اپنی پوزیسن سنبھال لو انور خان نے پکار کر کہا ہم سب دھانے کی طرف دھوڑے اور اپنے اپنی تیشدہ جگہ پر بیٹھ کے فیروز چونکہ زخمی تھا اس لیے وہ اپنے رائفل کے ساتھ ماریا اور بارودہ کی قریب موجود رہا ماریا کے ہاتھوں وہ دستور بندے ہوئے تھے اور وہ کسی شکار کی ہوئے پرندے کی طرح کچھی زمین پر پڑی تھی پچھلی بیالے اس گھنٹوں میں وہ اپنی تمام شان و شوکت نفاست اور نخوت سمیت عرش سے فرش پر آگئی تھی اس کے دمکتے چہرے پر کیچڑ سوک کر سفیدی مائل ہو چکا تھا اور اس کے نازوک پاؤں زخم زخم تھے وہ یہ پاؤں ہلاتی بھی تو سسک اٹھتی تھی احمد نے اس کے نیچے چٹائی بچھانا چاہی تھی مگر اسحاق نے سختی سے منع کر دیا تھا وہ جارج کی اس خودسر بہن کو تھوڑی سی رائے یا عزت دینے کو بھی تیار نہیں تھا ہم دھانے پر پہنچے اور ریفلے سوت کر تیار ہو گئے ہمارے اندازے کے این مطابق گھرسوار رک گئے اور اب وہ واپس آ رہے تھے جلد ہی ان کے گھڑوں کی ہنہ نہ ہٹ اور ان کے اپنی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچنے لگی کون ہے یہاں کون ہے ایک کڑکدار آواز گنجی مجھے پہچاننے میں دشواری نہیں ہوئی یہ موہن کماری کی آواز تھی وہ لوگ سرنگ کے اردکرد گھوم رہے تھے لیکن ابھی تک دھانہ ڈوڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے انور خانے دلیرانہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنی ٹارچ روشن کی اور اس کی روشنی دھانے کی طرف پھینکی اب موہن کمار اس کے گھڑ سواروں کے لئے دھانے کا کھوج لگانا مشکل نہیں رہا وہ چاروں طرف سے سمٹ کر یوں دھانے کی طرف آئے جیسے مکنہ تیس کی طرف لوہا چون آتا ہے انگل ٹارچے سرنگ کے دھانے کی گرد چمکنے لگی موہن کمار گرجہ کون ہو تم لوگ انور خانے بڑے اتمنان سے کہا کہنے کے تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں لیکن لوگ ہمیں شہنشاہ کہتے ہیں طریقی میں سے موہن کمار کی آواز ابری اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو تم انور خان ہو میں یہاں اس کھو میں تمہاری آواز سن کر حیران ہوں ابھی تمہیں اور بھی حیران ہونا ہے موہن کمار اتنی حیرت داخل ہونے والی ہے تمہارے دماغ کے اندر کے تمہاری حیرت دھانی ایک دم چوڑی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ پھٹ بھی جائے انور خان ہر قسم کے تناؤں سے بالکل آزار نظر آتا تھا وہ دھانے پر اندر کی طرف لکڑی کے تنوں کے اقم میں کھڑا تھا جبکہ موہن کمار دھانے کے سامنے بیس تیس میٹر کی دوری پر تھا تم سامنے آو انور خان مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اور کون کون ہے میرے ساتھ بڑے خاص لوگ ہیں موہن کمار وہ سامنے آئیں گے تو تمہاری سٹی گم ہو جائے گی پہلیا نا بجوہ و انور خان تم جانت نہ ہی کہ ہم لوگن کے لیے حالات کتنے سنگین ہو چکے ہیں تم نے غداری کی ہے جس تھاری میں کھایا ہے اسی میں چھیت کیا ہے وہاں زرگا میں جار صاحب کی کوٹھی پر جو کچھ ہوا اس کے سب سے بڑے ذمہ دار تم ہو لیکن لیکن اگر تم خود کو قانون کے حوالے کر دو تو اب بھی تم سے رائت ہو سکتت ہے حکم جی اب بھی تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر سکت ہے نرمی کا معاملہ تو تمہارے حکم کو کرنا ہی پڑے گا اور رائتیں بھی دینی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تمہارے جا حکم جی اور جارج گورا کے ٹیٹوے ہمارے ہاتھوں میں ہیں زیادہ زور لگائیں گے تو ان کی گردنیں کڑک ہو جائیں گی تم کیا بھک رہے ہو خوش میں تو ہو مہن کمار نے پوچھا انور خان انکشاف انگیز لہجے میں بولا تمہارے گورا صاحب کی بہن ماریا اس وقت ہمارے قبضے میں ہے اس کا جیون وز اسی صورت میں محفوظ رہے گا جب گورا اور حکم ہمارے حکم کے مطابق چلیں گے اور یہ خالی خولی دھمکی نہیں ہے مہن کمار ہم ماریا کو مارنے کے لیے اتنے ہی تیار ہیں جتنے تم اپنی اگلی سانس لینے کے لیے تیار ہو اور میں تمہیں بتا دوں اس سلسلے میں ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا ماریا کی لاش کی سوا اور کچھ نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں آخری الفاظ کہتے کہتے ہیں انور خان کی آواز میں عجیب درندگی دار آئی دانے سے باہر ایک دم سنناٹا چھا گیا تاریکی میں ٹارچوں کی روشنیت تو چمکتی رہی لیکن کہیں کوئی حرکت نظر نہیں آئی اور نہ ہی آواز سنائی دی کیا ہوا مہن کمار سکتے میں چلے گئے ہو یا دل کا دورہ پڑ گیا ہے مہن کمار کی لرزہ آواز اُغری تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ماریا صاحبہ تمہارے پاس ہے کیا ثبوت چاہتے ہو اس کا ہاتھ کٹ کر بھیجو ناک کٹو یا کچھ اور تم تم اپنے لہجے کو بدلو انور خان مہن کمار نے ست پٹھائے ہوئے انداز میں کہا اب لہجے نہیں بدل سکتے مہن کمار جی اب پانی سر سے گزر چکا ہے اب حکم جی سے اور اس کے پالتو کتوں سے ہماری کھلی جنگ ہے ایک بار بھی دھانے سے باہر سنناٹا چھا گیا اسحاق آگے آیا اور گھر جا مہن کمار جا کر اپنے آقا کو بتا دے کہ اس کے پاپوں کا گھڑا بھر چکا ہے اب یہ گھڑا بیچ چوراہے پر ٹوٹے گا اور سارا سنسار دیکھے گا اب اسے اور اس کے ٹولے کو بھاگنے کے لئے راستہ نہ ہی ملے گا ہم تمہیں چن چن کر ماریں گے اور اس راج بارے کو ان کے گندے وجود سے پاک کر دے میں گے لگتا ہے کہ تم سب نشے میں ہو اور اسی نشے کی حالت میں مارے جاؤ گے ہم ہوش میں ہیں اور اب تم لوگوں کے ہوش میں آنے کا وقت ہے انور خان گھر جا جو کچھ تم نے سلطانہ کے ساتھ کیا ہے وہ ہم بھی جارج گورے کی بہن کے ساتھ کر سکتے تھے اور ایک بار نہیں بیسیوں بار کر سکتے تھے لیکن وہ بچی ہوئی ہے ہاں اس کی جان شدید خطرے میں ہے اور یہ خطرہ تب ہی ٹل سکتا ہے جب حکم اور جارج غیر مشروع طور پر ہماری کچھ باتیں مانیں گے تم بکواس کر رہے ہو کہاں ہے ماریہ صاحبہ موہن کی آواز تاریکی میں اوپری انور خان اسحاق کو اشارہ کیا وہ بپھرا ہوا گیا اور ماریہ کو گھسیر کر دھانے کی قریب لے آیا دھانے کے بالکل پاس پہنچ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ایک خمدار خنجر کی تیز نوک اچانک ماریہ کے بازوں میں اتار دی اس کے اریہ بازوں میں خنجر کا انجیکشن کارگر رہا وہ بری طرح چلائی اور ہیلپ ہیلپ پکارنے لگی اس کی یہ آوازی یقیناً باہر کھڑے گھر سواروں تک بھی پہنچی انور خان نے پکار کر کہا میرا خیال ہے کہ اپنی میم صاحبہ کے پرجوش نارے تم نے اچھی طرح سن لیے ہوں گے وہ یہاں بہت خوش ہیں اور اس طرح کے نارے اکثر لگاتی رہتی ہیں اگر تم چاہو تو اس طرح کے مزید نارے بازی بھی تمہیں سنائی جا سکتی ہے چند لمحے تک گہرہ سنناٹا رہا پھر مہن کمار کی کسی ساتھی کی نہاید بوجھل آواز سنائی دی اگر یہ واقعی ماریا صاحبہ ہے تو تم لوگ جانت نہ ہی کے اپنے لئے کتنے بڑی مصیبت کو دعوت دے چکے ہو تم لوگوں کی بدنصیبی پر ترس آ رہا ہے یہ واقعی تمہاری میم صاحبہ ہی ہے انور خان نے تاؤ درانے والے لہجے میں کہا اور ان قریب ہم اسے زمین پر بکری کی طرح لٹا کر کند چھری سے زبا کرنے والے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے تم ایک دفعہ اپنے والے صاحبان یعنی حکم جی اور جاد سے بات کر لو عساق نے ایک اور چرکہ ماریا کے بازوں پر لگایا وہ پھر دردناک انداز میں چلائی پلیز ہیلپ پلیز یہ مجھے مار ڈالیں گے یہی وقت تر جب دو افراد اپنی میم صاحبہ کیلئے بیتاب ہو کر دہانے کی طرح بڑھے انور خان نے بے درینگ برشت چلایا ان دونوں افراد کے قدموں کے آس پاس سنگاریاں بکھر گئی وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹے انور خان بے رحم لیجے میں دھاڑا کسی دھوکے میں نہ رہنا مہن ہم مرنے اور مارنے کیلئے بلکل تیار ہیں اگر کوئی ہماکت فرماؤ گے تو کل شام ترک تمہاری چتا کے پھول تیار ہو چکے ہوں گے کیا چاہتے ہو تم مہن کمار کی مری مری آواز سنائی دی چاہتے تو بہت کچھ ہیں اور انسان کی چاہتے کبھی پوری نہیں ہوتی لیکن فی الحال ہماری دو چار معصوم معصوم سی خواہشیں تمہارے حکم جی اور اس کے لانتی چمچے جاج کو پوری کرنا ہوں گی تم نے جو کچھ کہنا ہے سامنے آ کر کہو مہن کمار کا نامعلوم ساتھی غسیلی آواز میں بولا سامنے بھی آ جائیں گے فی الحال ہمارے سروں پر خون سوار ہے ہمارے متھے نہ ہی لگو تو اچھا ہے اچھے بچوں کی طرح جو کہتے ہیں وہ سنو اور اپنے دونوں والدین صاحبین کو جا کر بتاؤ جو بکواس کرنا چاہا تو جلدی کرو مہن کمار نے کہا ہم تمہیں صرف دو دن دیتے ہیں سلطانہ کے والد اور بھائی کو پوری حفاظت کے ساتھ نلپانی پہنچا دو ہمارے پاس پچاس ناموں کی ایک فیرست ہے ان لوگوں میں سے زیادہ تر جارج گورا کی جیل میں ہے ان کو فوراں رہا کر کے یہاں ہمارے پاس پہنچایا جائے زرگا کے راج بھون میں ہونے والی شرمناک رسمیں خاص طور پر جشن بہار اور ساتھوی کا جشن ختم کرنے کا فلفور اعلان کیا جائے جارج گورا کو فوری طور پر جیلر کے عہدے سے ہٹایا جائے مجھے پھر شک ہو رہا ہے کہ تم نشے میں ہو تم اپنے اوقات میں رہ کر بات نہ ہی کر رہے ہو ایک بار پھر مہن کمار کی آواز اُبھری اپنے اپنی اوقات کا پتہ ہم سب کو بہت جل چلنے والا ہے فلحال تم بیبے بچے بنو اور جو کچھ تمہیں کہا گیا ہے اپنے بزرگ تک پہنچاؤ بڑوں کے معاملے میں چھوڑے بچے بولے تو ان کو مرغہ بنا دیا جاتا ہے نامو کی فیرست کہاں ہے مہن کمار نے پوچھا انور خان فیرست نکال کر ہماری طرف دیکھا کون جائے گا اس نے پوچھا میں جاؤں گا سب سے پہلے میں نے جواب دیا عساق اور چوہان نے مجھے روکنا چاہا لیکن میں اپنا حوصلہ آزمانے پر طولہ ہوا تھا مجھے یوں لگتا تھا جیسے مجھے کوئی نیا نیا اختیار ملا ہے اور میں اس اختیار کو عمل میں لاکر اپنی بے جگری کو پرکنا چاہتا ہوں میں نے انور خان کے ہاتھوں سے نامو والی فیرست لی اور سرنگ کے دہانے سے باہر نکل آیا ایک عجب سنسنی کا احساس ہوا میں جانتا تھا کہ میری طرف درجنوں رائفلیں اٹھی ہوئی ہیں بہت سی خوکار نگاہیں مجھ پر مرکوز ہیں اور میرے ساتھ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے اس ہو سکنے اور نہ ہو سکنے کے درمیان کی کیفیت بڑی مزیدار تھی میری نگاہوں میں عمران کا چہرہ گھومنے لگا وہ بھی جب کوئی پور خطر کام کرتا تھا اس کے چہرے پر بھی ایسی ہی لذت آمیز کیفیت تاری ہو جاتی تھی میں سینہ تان کر آگے بڑھا رائفل میرے کندے سے جھول رہی تھی تاریخی میں سے ایک سایہ نگل کر میرے روبرو آیا اپنے ڈیل ڈول شکل سے یہ کافی خطرناک شخص لگتا تھا اس نے بھی اپنی رائفل کندے سے لٹکا رکھی تھی میں نے نامو کی فیرست والا کاغذ اسے تھمایا اور انور خان کی ہدایت کے مطابق کہا ہمارے چاروں مطالبے اس کاغذ کی پشت پر لکھے ہوئے ہیں اس شخص نے چھیننے والے انداز میں کاغذ میرے ہاتھ سے لے لیا میں نے انور خان کی دی ہوئی ایک تلائی چھوڑی اس کی طرح بڑھائی یہ تمہاری میم صاحبہ کی نشانی ہے جا کر اپنے بڑوں کو دکھا دینا اس شخص نے چھوڑی مجھ سے لی اور ایک شولہ فشاہ نگاہ مجھ پر ڈال کر واپس چلا گیا اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھنے کے بعد بے پناہ حیرت امڈ آئی تھی یقیناً وہ مجھے پہچانتا تھا اور اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ میں بھی انور خان رساک وغیرہ کے ساتھ اسی سرنگ میں پایا جاؤں گا موہم کمار نے تاریکی میں صرف پکار کر کہا انور خان تو آگ سے کھیل رہا ہے اس سے تجھے ایک بری موت کے سوا اور کچھ نہ ہی ملے گا ہم موت کے لیے بالکل تیار ہو کر آئے ہیں موہن سمجھ لے کہ اپنے کفن اپنے سروں سے باندھے ہوئے ہیں اور اپنا کہا سنا معاف کرایا ہوا ہے اگر قبریں نصیب ہو گئے تو ٹھیک نہ بھی ملی تو کوئی پرواہ نہیں لیکن ایک بات پتھر پر لکیر ہے موہنے مرنے سے پہلے ہم تمہاری اس میم صاحبہ کو زیبا ضرور کریں گے اسحاق نے کہا اور یہ مت سمجھنا مہنے کے ہم سودے بازی کر رہے ہیں ہم تو اس میم کا سر اتارنے سے پہلے صرف حجت پوری کر رہے ہیں یاد رکھ اگر ہمارے ان مطالبوں میں سے کسی مطالبے کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی تیرے حکم جی کو قبول نہ ہی ہوا تو پھر یہ میم مرے گی اور یہ کوئی اچھی موت نہ ہی ہوئے گی اسحاق کی لہجے کی درندگی محسوس کر کے موہن کمار کو جیسے سام سونگ گیا انور خا بولا چلو اب پھوٹ جاؤ یہاں سے اس میم کو بچانے کے لیے تم لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور جاتے جاتے آخری بات سن لو اگر زرگا کی طرف سے نل پانے کی طرف سے ہمارے خلاف کوئی چلا کی دکھانے کی کوشش کی گئی تو ہم دوسرا موقع نہیں دیں گے اس معاملے کو فورا انجام تک پہنچا دیں گے انور خانے نل پانی کا نام جان پھوٹ کر لیا تھا اس طرح وہ حکم جی وغیرہ کو باور کرنانا چاہتا تھا کہ ماریہ فرگوسن کے اغواب والے معاملے سے چھوٹے سرکار یا اس کے ساتھیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی دوران میں ماریہ نے پھر واویلہ شروع کر دیا وہ انگلیش اور گلابی اردو میں پتہ نہیں کیا کچھ بول رہی تھی اس کی آواز میں جلاہت عمیز بیچارگی تھی اور کرب تھا ڈاکٹر چوہان نے قریب جا کر اس کی بات سنی اور واپس آ کر انہوں نے خان کو بتایا وہ کہہ رہی ہے میری ماں بلڈ پریشر کی مریضہ ہے مہن کمر وغیرہ سے میری ماں کو میرے بارے میں کچھ نہ بتائیں اس کے علاوہ وہ اپنے نے ترپیست، برش، سابون اور کپڑوں کا ایک جوڑا مگوانا چاہتی ہے عساق فکارا کوئی ضرورت نہ ہی حرامزادی کے لئے یہ چیزیں مگوانے کی یہ اسی طرح رہے گی جس طرح ہم رہیں گے ہاں ایک جوڑا مگوا سکتی ہے یہ انور خان عساق کو نرنی سے سمجھایا وہ نیم رضا مند ہو گئے اور مو بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا انور خان ماریا کا پیغام باواز بلند موہن کمار اس کے ساتھیوں تک پہنچا دیا تاریخی میں موہن کمار اس کے تقریباً چار درجل ساتھیوں کا واضح رد عمل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تہم اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں ہم پوری طرح چوکس تھے لکڑی کے تنوں کی پچھ ہم نے پوزیشنے لی ہوئی تھی انگلیا رائفلوں کے ٹریگرز پر تھی عساق نے ہینڈ گرنیٹ کو کس طرح اور کی سیجویشن میں استعمال کیا جاتا ہے بہرحال ابھی تک مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ میں بوقت ضرور اچھے طریقے سے اس مرودی گولے کو پھینک سکتا ہوں عساق خود ریفل بدست ماریا کے سر پر موجود تھا مجھے پتا تھا کہ خطرے کے وقت وہ ماریا کو شوٹ کرنے میں ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگائے گا بلکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ خطرے کی پوری طرح آمنے آسانے آمنے سامنے آنے سے پہلے ہی ماریا کی زندگی کا چراغ گل کر دے گا وہ بڑے تناؤں کے لمحے تھے لیکن آخر وہ گزر گئے ہمیں اندازہ ہوا کہ ان چار درجن گھر سواروں میں سے دس پدرہ گھر سوار یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں امکان تھا کہ مہن کمار بھی روانہ ہونے والوں میں شامل ہوگا باقی افراد دھانے کی طرف اردگرد پوزیس نے سنبھالنے لگے ان کی ٹارچروں کے روشن دائرے چاروں طرف حرکت کر رہے تھے کچھ دیر بعد سپیدہ سہر نمودار ہونے لگا جنگل میں شبیدار جانوروں کی آوازیں مادوم ہونے لگی دھانے کی اردگرد نشب و فراد دھری دھری نمائع ہو گئے بظاہر دھانے کی اردگرد کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن ہم جانتے تھے دو تین درجن مسلح افراد یہاں موجود ہیں اور ان کی رائفلوں کے روخ استہانے کی طرف ہیں بہرحال اب ان مسلح افراد کی جانب سے اچانک حلہ بولے جانے کا خطرہ ٹل گیا تھا اگر انہوں نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو اجالہ پھیلنے سے پہلے پہلے کرتے ماریا کرانے لگی ہام کو بہت تکلیف ہوتا ہام کا ہاتھ کھول دو تاکہ تمہارے شیطانی دماغ کو پھر کوئی چالاکی دکھانے کا موقع مل سکے اسحاق نے اس کی پشت پر ایک ٹھوکر رسید کرتے ہوئے کہا وہ رونے لگی انور خانے کہا چلو اس کے ہاتھ آگے کی طرف باندھ دو اس نے کھانا مانا بھی تو کھانا ہوگا اسحاق پہلے تو جس بس نظر آیا پھر اس نے ماریا کے ہاتھ پشت کی جانب کھول کر سامنے کی طرف باندھ دیئے ہام کا موہ بہت کڑوا ہوتا ہے ہام پیسٹ کرنا مانگتا وہ منمن آئی اسحاق فکارا یہ تیرے پیو کا باتروم نہ ہی ہے یہ جنگل ہے جہاں اگر تنے پیسٹ کرنی ہے تو پھر وہی کرنی ہوگی جو زرگا کی ساری غریب آبادی کرتی ہے پاس ہی چولے کی راک پڑی تھی اسحاق نے اس میں سے چند کوئلے نکالے انہیں ماریا کے سامنے رکھا پھر انہیں ریفل کے دستے سے پیس کر باریک کی اور بولا یہ ہے وہ پیسٹ یہ ہم لوگن کر رہے تھے آج تو بھی یہی کر وہ تجب سے اسحاق کو دیکھنے لگی ایسے دیدے کیا پھارت ہے چند انگلی پر لگا اس کوئلے کو اور دانت صاف کر ماریا اپنی جگہ بے حرکت بیٹھی رہی اسحاق نے بھنا کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اس کی ایک انگلی کو پیسے ہوئے کوئلے میں لتھڑا اور یہ انگلی زبردست اس کے موں میں گھسا دی چل کر یہ پیسٹ چل کر نہ ہی تو تیرا مو پھاڑ ڈالوں گا ماریا چلانے لگی انور خان نے مداخلت کر کے اسحاق کو پیچھے ہٹایا اور اسے گھور کر بولا تم ایک کام ٹھیک بھی غلط طریقے سے کرتے ہو اور وہ غلط لکنے لگتا ہے پھر وہ ماریا سے مخاطب ہو کر بولا مین سائبہ یہ کوئلہ بڑے کام کی چیز ہے اس کا رنگ کالا ہے تو کیا ہوا ہر کالی چیز بری نہیں ہوتی اور نہ ہر سفیت چیز اچھی ہوتی ہے آپ اس کو دانتوں پر مل کر دیکھیں یہ آپ کی ولایتی ٹوٹپیس کی کمی کو بڑی حد تک پورا کرے گا دس کول ماری نے تیوری چڑھائی یہ نانسنس نہیں مین سائبہ اس سے ہم لوگ بڑے کام لیتے ہیں اس سے ہماری عورتیں برطن مانچتی ہیں کہیں زخم لگ جائے تو اس کو پیس کر خون بند کیا جاتا ہے اس سے دانت چمکائے جاتے ہیں کئی طرح کی دواؤں میں ڈالا جاتا ہے انور خانہ اپنے مخصوص ہلکے پل کے انداز میں کافی کوشش کی لیکن ماریہ دانت صاف کرنے پر راضی نہیں ہوئی اس نے بس پانی سے چند کلیاں کرنے پر اکتفا کیا اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا پچھلے تقریباً بارہ پہر سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا لیکن پھر وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے خوشک چنوں مکعی کے بٹوں اور گڑ کے سوا اور کچھ نہیں تھا جب کھانے کے نام پر یہ چیزیں ماریہ کے سامنے رکھی گئی تو اس نے ایک بار پھر ناک بھو چڑھائی وہ انگلیش اور چائنیز کھانے والے لڑکی اس خوشک راشن پر کیسے مو مارتی اب کھاتی کہیں نہ ہی ہو عساق نے پھر آنکھیں نکال کر پوچھا یہ ہام نہ ہی کھا سکتا تمہارا تو باپ بھی کھائے گا عساق نے کہا اور زبردستی مکعی کا بھٹا اس کے ہاتھ میں تھما دیا اس نے بھٹا دور پھینک دے اور چلائی نہ ہی کھائے گا نہ ہی کھائے گا ہام کو اکیلا چھوڑ تو اس کی آنکھوں سے چنگاریاں چھوٹنے لگی تھی چند لمبے کینے لگا کہ عساق اسے پھر مار پیٹ کرنے شروع کرے گا مگر اسی دوران میں انہوں نے خانے معاملہ سنبھال لیا اس نے کھانے پینے کی اشیاء ہماریہ کے سامنے سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دی میم صاحبہ جب تم کو زیادہ بھوک لگے گی تو یہی چیزیں ڈبل روٹی کیک پیسٹری اور فرائی اڈے سے زیادہ مجدار لگے گی اگر یقین نہیں تو آزما کر دیکھ لینا پھر انور خانے ساکھ کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ شانت رہے یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی عجیب الوزہ باروندہ ابھی تک سرنگ کی اندرونی حصے میں موجود تھا میں نے اندر جا کر اسے ناشتہ کھرایا اس کا نشہ ٹوٹا ہوا تھا اور وہ مسلسل شراب کی نمانٹ کر رہا تھا اس کے علاوہ وہ جلد از جلد اس کونہ سال کشتی میں سے بھی واپس جانا چاہتا تھا یوں لگتا تھا کہ وہ جس طرح شراب کے لئے تڑپ رہا ہے اسی طرح اس کشتی کے لئے بھی تڑپ رہا ہے معلوم نہیں تھا کہ اس کشتی سے اس کا کیا ناتا ہے اس کے ساتھ میری ہمدردی صرف اتنی تھی کہ مجھے اس میں اپنے بچھلے یار عمران کی ہلکی سی جھلک نظر آئی تھی لیکن اب میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میں نے اسے یہاں لاکر غلطی تو نہیں کی وہ ان شرابیوں میں سے لگتا تھا جو نشے کے بغیر جابلب ہو جاتے ہیں اگر کچھ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار میں ہوتا وہ لاغیر اور بیمار نصر آتا تھا اس کی جلد سیاہی مائل ہو چکی تھی بھروندہ کو ناشتہ کرانے کے بعد میں سرنگ کے ایک گوشے میں تنہا بیٹھ گیا میری بے چین روپ پھر پھڑ پھڑا رہی تھی مجھے اپنے یاد آ رہے تھے میری گلی کچھے میری دھوپ چھاؤں میرے موسم اور وہ چہرہ جو شاید میرے اب تک زندہ رہنے کا جواز میں تھا میں اپنے ہاتھ سے ہولے اور اپنی گردن کے اقوے حصے کو سہلا رہا تھا چوہان کو یقین تھا کہ مجھے قید کرنے والوں نے یہاں میرے جسمیں کچھ رکھا ہوا ہے کچھ ایسا جو فورا میری نشاندہ ہی کرتا ہے اور میرے نگران آندھی و طوفان کی طرح مجھ تک آ پہنچتے ہیں میرا اپنا خیال بھی اب گواہی دینے لگا تھا چوہان کے خیال کی تائید کرنے لگا تھا ورنہ وہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا جو اب تک ہوا تھا میرا دل چاہا کہ میرے پاس کوئی تیز دھار چاکو ہو میں ابھی اپنی گردن کے اقوی حصے کو چیر رالوں وہ شیب باہر نکال کر پھینکو جو میرے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی تھی آزاد زمینوں تک پہنچنے کے لیے میری ہر کوشش کو ناکام کر دیتی تھی ایک عجیب سی بیچینی کسی گاڑے دھویں کی طرح میرے سینے میں بھرنے لگی اور میرا دم گھٹنے لگا یہی وقت تھا جب میں نے جواسل بکشو ہمیشہ کو اپنی طرف آتے دیکھا اس کا ٹوٹا ہوا بازو گلے میں جھول رہا تھا اس کی مٹھی میں کوئی شیہ دبی ہوئی تھی وہ ننگے پاؤں تھا وہ دوستانہ انداز میں میرے قریب بھی بیٹھ گیا اس نے مٹھی کھولی اس میں چاندی کی ایک باریک سی زنجیر تھی یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا یہ جاتے جاتے تمہارے بیوی سلطانہ نے دی تھی کہتی تھی کہ میں تم تک پہنچا دوں ایک دم مجھے یاد آیا کہ چاندی کی یہ مہین سی زنجیر میں نے سلطانہ کے پاس دیکھی تھی میں نے ہمیشہ سے پوچھا وہ یہ مجھے کیوں دے گئی ہے؟ اس کا پتہ تو نہیں تمہیں ہوگا؟ محش بولا وہ کچھ دیر تک جواب طلب نظروں سے مجھے دیکھتا رہا پھر بولا وہ یہاں سے جاتے وقت بہت پریشان تھی وہ سلسل رو رہی تھی اور دائیں بھائی دیکھ رہی تھی اس نے مجھ سے بھی پوچھا لیکن میں کیا بتاتا؟ مجھے خود پتا نہ ہی تھا کہ تم فیروز اور عساق اچانک کہاں نکل گئے ہو اس نے مجھے یہ زنجیر دی اور کہا کہ میں تمہیں دے دوں میں نے خاموشی سے زنجیر کرتے کی جیب میں ڈال لی نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اس زنجیر سے میرے اور سلطانہ کے تعلق کی کوئی یادوہ بستا ہے لیکن کیا یاد ہے مجھے کوئی یاد نہیں آ رہا تھا ہمیش کھوئے کھوئے انداز میں بولا وہ تمہیں بہت چاہت ہے محروز وہ ان عورتوں میں سے ہے جو جب شادی شدہ ہو جاوت ہیں تو پھر ان کا شوہر ہی ان کے لئے سب کچھ ہوت ہے اس نے تمہاری رکشہ کے لئے بہت دکھ چھیلے ہیں محروز اور اب بھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تمہارے جیون کی رکشہ کرتے ہوئے ہی ہوا ہے اب اسے تمہارے سہارے اور پریم کی سخت ضرورت تھی لیکن افسوس کے اب تم اس کے ساتھ نہ ہی ہو لیکن میں کیا کروں ہمیش میں اس کے لئے حمددی تو رکھتا ہوں لیکن اسے اپنی بیوی نہیں سمجھ سکتا یہ میرے بس میں نہیں ہے مگر محروز اگر تو ایک منٹ ہمیش میں نے ہمیش کی بات کٹی مجھے میرے نام سے پکارو میں محروز نہیں تابیش ہوں اگر کوئی محروز تھا تو وہ بس ایک دھوکہ تھا وہ دھوکہ ختم ہو چکا ہے میرے حتمی لیجو کو محسوس کر گئے ہمیش پوچھ سا گیا ٹھیک ہے محروز میرا مطلب ہے تابیش تم اپنے اندر کے حالات کو بہتر سمجھتے ہو اپنے بارے میں جو فیصلہ تم خود کرو گے وہی اچھا ہوگا میں نے تو بس ایک امانت تمہارے حوالے کرنا تھی اسی دوران میں دھانے کی طرف سے ماریہ فرگوسن کے چلانے چنگھاڑنے کی آوازیں آنے لگی شاید کسی بات پر اسحاق سے پھر اس کی تقرار ہو گئی تھی وہ بڑے غصیلے لیجے میں کہہ رہی تھی بیچ پیچ میں اسحاق شاہ انور خان کی آواز بھی سنائی دی جاتی تھی ہمیش بولا میرا خیال ہے اب یہ جان گئی کہ اس کی جان ہمارے لیے بہت قیمتی ہے ہم اس کے ذریعے اپنی شرطیں منوانا چاہت ہیں اس لئے فوری طور پر اس کی جان نہ ہی لیں گے اس لئے اب یہ حد بات پر آڑ رہی ہے تمہارا کیا خیال ہے حکمجی اور جارج وغیرہ اس کی رہائی کے لیے ہماری شرطیں ماننے پر آمادہ ہو جائیں گے آشا تو ہے کہ ایسا ہو جائے گا اصل میں یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے میرا مطلب ہے کہ ماریا کا یہاں پہنچ جانا شاید تم لوگ جارج گورا کو بھی مار دیتے تو سٹیٹ میں اتنا تہلکہ نہ ہی مچتا جتنا ہم مچے گا بہت گھلبلی مچی ہوگی اور ابھی اور مچے گی یہ نہ صرف جارج کی بہن ہے بلکہ سٹیل کی چہیتی بی بی بھی ہے کہتے ہیں کہ ماریا کی ماں لندن میں ایک بہت بڑی جائیدات کی مالک ہے اس جائیدات کی وجہ سے بھی سٹیل صاحب نے اپنی بی بی کو آنکھ کا تارہ بنا رکھا ہے اپنوں کی بہت زیادہ محبت اور توجہوں نے اس لڑکی کو بہت خودسر بنا رکھا ہے کسی وقت تو لگتا ہے کہ یہ خود کو زمین کی شیع نہ ہی سمجھتی تمہیں وہ پگوڑا میں آگ لگنے والا واقعہ یاد ہے ہمیشہ نے کہا نہیں مجھے کچھ یاد نہیں تم بہت خاص باتیں بھی بھول چکے ہو اس واقعی کی میں تمہاری جان بڑی مشکل سے بچے تھی سب لوگ جانت ہے کہ وہ آگ ماریا کی وجہ سے ہی لگی تھی ماریا کی وجہ سے ہاں یہ میم صاحبہ ایک روز پگوڑا کی سیر کیلئے لائی گئی تھی ان کے گارڈز نہیں کسی وقت پگوڑا کو عام زبردستی عام لوگوں سے خالی کرایا عبادت کرنے والے کئی گھنٹے تک پگوڑا سے باہر دھوپ میں کھڑے رہے وہ عبادت کا خاص دن تھا تمام بڑے گروہ حضرات عبادت میں مصروف تھے اس نے جب ماریا پگوڑا میں آئی تو وہ اس کی استقبال کے لئے نہ آسکے پگوڑا کے خانموں نے ماریا کی موجودگی میں ایک دو تلق باتیں بھی کہہ دی ماریا نے ان سب کا بہت برا منایا اور پانچ دس منٹ کے اندر پگوڑا سے واپس چلی گئی اس واقعے کے صرف دو دن بعد رات کے وقت اچانک پگوڑا کی سیڑوں والے حصے کی طرف زبردست آگ بھڑک اٹھی بہت سے لوگوں کا پورا وشواس ہے کہ یہ آگ ماریا نے ہی لگوائی تھی اس کا کوئی کاریندہ پجاری کے روپ میں اندر آیا تھا اور چراؤں کے تیل والے پیپے اُلٹ کر انہیں آگ دکھا دی تھی اس آگ میں ہمارے ایک بہت پیارے گروہ نروانی جل کر بھسم ہو گئے تم دو بھکشوں سمیت آگ میں پوری طرح گھر گئے تھے ان دنوں تمہارے دونوں پاؤں رسی کے ایک بیڑی میں رہتے تھے تم چل تو سکتے تھے لیکن بھاگ نہیں سکتے تھے تمہیں یاد ہے جب میں نے تمہیں آوازیں دی اور کہا تھا کہ تم اپنا کمبل لپیٹھو اور دوڑ کر آگ میں سے گزر جاؤ اس وقت میں بھول گیا تھا کہ تم دوڑ نہ ہی سکو گے تمہیں یاد ہے نہیں مجھے کچھ یاد نہیں اور تم مجھے یاد بھی نہ کراؤ ایسی باتیں سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگتا ہے ٹھیک ہے میں نہ ہی یاد کراتا لیکن میں تمہیں ماریا کے ہٹ دھرمی اور بے رہمی کے بارے میں بتا رہا ہوں اس لڑکی نے ایک چھوٹی سی غلطی کی سزا میں گوڑے کا ایک حصے کو جلا کر خاکستر کروا ڈالا تھا کئی قیمتی نوادرات ضائع ہوئے ایک بزرگ پجاری کے پران جلے اور تم سمیت تین ونوں کی جان شدید خطرے میں پڑ گئی یہاں ایک بار پھر سلطانہ کی بات کرنی پڑ جاوت ہے جب آپ لگنے کے بعد سب لوگن پگوڑا سے بھاگ گئے تھے اور میں بھی وہاں نہ ہی ٹھہر سکا تھا سلطانہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی مجھے وہ منظر آج بھی اچھی طرح یاد ہے اس نے ایک کمبل بھگو کر اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا وہاں کے درمیان میں کھڑی تھی اور پکار رہی تھی اندر لوگ ہیں ان کی مدد کرو ان کو بچاؤ پھر میں نے ڈاکٹر چوہان کو دیکھا تھا اس نے بھی ایسے ہی ایک بھیگا ہوا کمبل اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا سامنے والے دروازے کی طرف سے نکلنے والا راستہ آگ نے بند کر دیا تھا وہ دونوں آگ میں سے گزر کر پہلو والے دروازے تک پہنچے اس دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی انہوں نے کنڈی کھولی دونوں بکشتوں تو دوڑتے ہوئے آگ میں سے گزر گئے لیکن تم دوڑ نہ ہی دوڑ سکتے تھے تمہیں سلطانہ اور چوہان نے اپنے درمیان میں رکھا اور کمبلوں میں چھپا لیا چوہان کے کمبل کو آگ لگ گئی تھی وہ تمہیں چھوڑنے پر مجبور ہو گیا لیکن سلطانہ تمہارے ساتھ چمٹی رہی اور تمہیں باہر نکال لائی وہ ایک بہادر ماں کی بہادر بیٹی ہے تابش اس روز اس نے ثابت کیا تھا کہ حوصلہ مندی اور جیداری صرف مرد کا ورثہ ہی نہ ہی ہوت ہے اس روز لوگن سلطانہ کی حمد پر اشش کر اٹھے تھے معزیس سامین کہانیہ بھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردود آستان اللہ حافظ موسیقی